نحمد و نسلی علی رسوله الكریم وعلا اہلہ وصوابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مسعب بن امیر رضی اللہ تعالی عنہ نام مسعب کنیت ابو محمد والد کا نام امیر والدہ کا نام خناس بنت مالک تھا اور اگر نصب نامہ دیکھا جائے تو مسعب بن امیر بن حاشم بن عبد مناف بن عبد دار بن قسان القرشی حضرت مسعب بن امیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے ایک بہت مالتار اور صاحب حیثیت رئیس گھرانے کے چشم و چراغ تھے خوبصورت جوان نفیس طبیعت اور بہت ہی زیادہ نازک مزاج اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے انتہائی لادلے اور پیارے بیٹے ماں کے تو اتنے لادلے اور اتنے چہہتے تھے کہ ماں اکثر اوقات ان کو اپنی آنکھ کا تارہ کہہ کر پکار دی تھی اور پھر اپنی ان تمام قیفیتوں کی وجہ سے بہت خوش لباس اور بہت نازک تباہ کے مالک تھے اگر ہم دیکھیں تو لباس میں اتنا ذوق اور اتنا شوق تھا کہ ریشمی اور بہترین ریشم کا لباس اور ریشم بھی وہ جو عرب کے اپنے علاقے کی نہیں باہر سے لائی جانے والی ریشم امدہ ترین بہترین نرم ریشم پہنتے اور بہترین خوشبو استعمال کرتے مکہ کا شہزادہ خوشبو ایسی اور اتریات اتنے خوبصورت استعمال کرتے تھے کہ گویا ان کے اتر کی خوشبو کو لوگ ان کی ذات کے ساتھ خاص طور پر منصوب کرتے تھے ان کے حوالے سے قبول اسلام کے پہلے کے واقعات سے پتا چلتا ہے کہ لوگ حضرت مصب بن عمیر کے آنے سے پہلے ان کی خوشبو کی مہک سے ان کو پہچان لیتے تھے کہ مصب آ رہے ہیں ظاہری طور پر حسن بھی تھا اور لطیف طبع بھی تھے لیکن صرف ظاہری خوبصورت اور لطیف نہیں ان کا باطن بھی بہت خوبصورت تھا کیونکہ یہ وہ باطن تھا کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کرنے پڑی تو فوراں معطر اور منور ہو گیا خوبِ الٰہی سے سرشار ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب حضرت مصب بن عمیر تک پہنچی تو ابتدائی طور پر اسلام قبول کرنے والوں کی صرف میں شامل ہوئے ہمیں بتا چلتا کہ اپنے اہل خانہ کی در سے پہلے ایمان کو چھپائی رکھا اور پھر حضرت عثمان بن طلح رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفہہ ان کو چھپکا جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پھر ان کے اسلام کی کہانی کھولی اور ان کے اہل خانہ تک موجی اور پھر اہل خانہ کی مخالفت کا آغاز ہوا اہل خانہ کو جب پتا چلا تو پہلے مزاق استہزہ اور تنقید تک بات لیکن جب گھر والوں نے اس بات کو بھاپا کہ یہ تو بہت زیادہ سنجیدہ ہے اور یہ مزاق اور ان تمام چیزوں سے بدلنے والے نہیں تو پھر اس کے بعد دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہوا ڈانٹ دھمکی گھر سے نکالے جانے آگ کیے جانے ان تمام چیزوں کے دھمکیاں مار پیٹ تک کا سلسلہ گھر والوں نے شروع کیا اور وہ ماں جو پہلے اتنا پیار اور اتنا لاد کرتی تھی یہ اس مشکہ ماں کے لاد ہی کا تو طریقہ تھا کہ وہ اپنے لادلے بچے کو اپنے آبائی دین سے منحرف اور مرتد ہوتے دیکھ کر تڑپتی تھی یہ اس کی محبت کا انداز تھا اور پھر اتنا ستایا اور اتنا تنگ کیا گھر والوں نے کہ حبشا کی طرف حجرت کر گئے حبشا کی حجرت کے بارے میں حضرت مصب بن عمر کے بارے میں روایات کے اندر تضاد بہرحال موجود ہے کچھ روایات میں حجرت حبشا کا تذکرہ موجود ہے اور کچھ میں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے جن روایات میں حجرت حبشا کا تذکرہ ہے ان میں رودات ایسے ہیں کہ جب حبشا حجرت کر گئے تو خیفیت وہ تھی کہ ماں نے گھر سے نکال دیا تھا اور ہر وقت گھر سے نکالنے کی دھمکیاں زننے کے بعد جب گھر سے واقعہ تر نکال دیا گئے تو گھر والوں نے لباس پہ چھین لیا تھا ایک پھٹا پرانا کمبل زیبے تن ہوتا اور پھر جب عذیتیں ہاتھ پر پہنچ گئیں تو حبشا کی حجرت کرنے والوں کے ساتھ یہ حجرت کر کے حبشا تشریف لے گئے اور پھر جب حبشا کے مہاجروں میں سے ایک گروہ مشکین مکہ کے اسلام قبول کرنے کی وہ خبر ملنے کے بعد واپس آیا تو اس میں حضرت مصب بن عمیر بھی شامل تھے اور جب حبشا کی حجرت سے واپس آئے تو نہ رنگ ویسا رہا تھا نہ لباس ویسا تھا ماں نے جب اپنے مہاجر بیٹے کو سیاہ رنگ اور سارے حسن کی آب و تاب کی بدلیوی حالت میں دیکھا تو پھر ماں کا دل نرم ہو گیا اس کے بعد گھر والوں نے مارنا پیٹنا چھوڑ دیا لیکن باہر قیف گھر والے پھر بھی اپنی محبت اور اپنے مال کو ان سے روکے رہے اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ پھر حضرت مصب بن عمیر کو منتخب کر کے مبلغ مدینہ بنا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روانہ کیا گیا اس میں بھی کچھ اختلاف ہے کچھ میں یہ پتا چلتا ہے کہ جب پہلا کرو حجرت کر کے کچھ تاریخ کے کتابوں میں یہ واقعہ کچھ یوں آتا ہے کہ حضرت مصب بن عمیر کو بیت اقبہ اول کے بعد مدینہ بھیجا گیا اور کچھ حدیث اور کچھ جو سیرت صحابہ کے واقعات ہیں اس میں بیت اقبہ ثانیہ کے بعد ان کے جانے کا تذکرہ ہے بہرحال اگر ان کے بیت اقبہ اول کے بعد جانے کی رودات کو تسلیم کیا جائے تو پھر یہ پتا چلتا ہے کہ اس چھوٹے سے گروہ کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ دین کی دعوت میں مصروف عمل رہے حضرت عصد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر قیام کیا اور پھر مدینہ ہی کی قیام میں اللہ زمانہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اتنی تحصیر اور ان کی تلاوت میں ان کے اخلاص کی وجہ سے اتنی تحصیر دیتی کہ جوک در جوک جوان بوڑے بچے مرد عورتیں ان کی دعوت پر اسلام قبول کرنے لگیں رئیسِ عوص حضرت سعید بن ماز کو یہ بات بھلی معلوم نہ ہوئی اور حضرت سعید بن ماز نے حضرت عصد بن خزیر کو اپنے خالہ ذات بیٹے حضرت عصد بن زرارہ جن کے گھر حضرت مصر بن عمیر قیام بزیر تھے ان کی طرف حضرت سعید بن ماز نے بھیجا کیونکہ حضرت سعید بن ماز نے اپنے خالہ ذات بیٹے کے پاس خود جانا مناسب نہیں سمجھا تو اپنی جگہ حضرت عصد بن خزیر کو بھیجا اور بڑی سٹرکٹ گائیڈنس دے کر بھیجا انسٹرکشنز دے کر بھیجا کہ ان سے کہو کہ وہ مصر بن عمیر کی حفاظت اور ان کی معافنے سے باز آ جائیں حضرت عصد بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو حضرت مصر بن عمیر وہاں تشریف فرما تھے انہوں نے حضرت سعید بن ماز کا جب پیغام بڑی اگریسیو لی اور ذرا کرخت اور غسیلے انداز میں جب سنایا تو حضرت مصر بن عمیر نے بڑی حکمت کے ساتھ تحمل کے ساتھ یہ وہ عصاب تھے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان سے سیکھ لئے تھے بڑے غسن سلوک سے نرمی سے شگفتہ انداز میں تحمل سے حلم اور بردباری کا مظاہرہ کر کے اتنے غسے کی حالت میں حضرت عصد بن خدیر کو دیکھنے کے باوجود کہا کہ ہم آپ کی بات سن لیں گے پہلے آپ ہماری بات سن کے تو دیکھیں حضرت عصد بن خزیر نے جب سننے کی درب ازامندی کا اظہار کیا تو حضرت مصر بن عمیر نے اپنے پور تحصیل انداز میں قرآن کی آیات کی تلابت کی یہ وہ لوگ تھے جو عربی زبان کو جانتے تھے حضرت عصد بن خزیر نے جو ہی قرآن کی کچھ آیات اتنے خوبصورت انداز و لب و لہجے میں سنی تو دل میں گھر کر گئی اور سعادی کہنے لگے کہ بہت خوبصورت کا نام ہے مجھے اس دین کے بارے میں بتاؤ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف سنا دائرہ اسلام میں تاخل ہوئے آجہ حضرت عصد بن خزیر واپس آ رہے تھے تو اسی وقت حضرت عصد بن ماز نے دور سے دیکھ کر کہا کہ خدا کے قسم اس شخص کی حالت میں کچھ انقلاب آ گیا ہے چہرہ بدل گیا کیونکہ صحابہ اکرام تھے کہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے کلمہ زبان سے ادا کر لیتے تھے تو حقیقتاً ان کی دل بدل جاتے تھے دل بدلتے تھے اور ایسے بدلتے تھے کہ ان کے بدلے وے دلوں کا اظہار ان کے چہروں سے اے آہ ہونے لگتا کہ ابتدائی قبول اسلام کی حالت ان کا ایمان ان کے اسلام ان کے چہروں سے جھلکنے لگتا تھا کلمہ پڑھتے سار کیا ایمان تھا اللہ ہمارے بھی دل بدل دے ہمارے رویوں میں اصلاح دا فرما دے حضرت صحابہ بن ماز نے بدلے وے چہرے کے ساتھ دور سے کہہ دیا اس شخص پر کوئی انقلاب آ چکا ہے حضرت صحید بن خزیر حضرت صحابہ بن ماز کے پاس آئے اور کہا تجویز دی کہ میں نے وہ کلام سنا ہے میری تجویز ہے آپ بھی وہ کلام سنیں حضرت صحابہ بن ماز مشتہل ہوئے اور مشتہل ہو کے پھر وہاں پہنچے اور بڑی تلخی اور بڑی ترشی اور غسیلے انداز میں جب بات کی تو حضرت صحابہ بن ماز نے پھر وہی اپنی ٹیکٹکس نرمی درگزر محبت حلم تحمل معاملہ فہمی اور بڑے تھنڈے سے جمعوں کے اور وقار کے انداز سے کہا کہ پہلے آپ ہماری بات سن لیے چھئے پھر ہم آپ کی بات سنیں گے سردار تھے ایک رائشنالیٹی اور ایک لوجک کو ریاکٹ اور ریسپونڈ کرتے تھے کہا چاہ تم اپنی بات سنو حضرت محسن بن احمیر نے پھر اپنے پر تحصیر انداز میں قرآن کی تلاوت کی جس سے حضرت صاد بن ماز کا دل بھی بدل گیا اللہ ہمیں یہ تحصیر تعاوت عطا فرما اللہ ہمیں اس قلوس اور تحصیر سے قرآن کی تلاوت کرنے کا ذوق اور شوق اور انداز عطا فرما حضرت صاد بن ماز نے بھی اسلام قبول کیا اور پھر یہ اپنے قبیلے والوں کے پاس آئے تو ان کا چہرہ بھی نور ایمان سے دمک رہا تھا اور پھر جب اپنے قبیلے والوں کے پاس آئے تو اپنے ایمان کا اعلان کیا اور ساتھ ہی کہا کہ اپنے قبیلے والوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ میرا تم سے بات کرنا حرام ہے جب تک تم لوگ اس دین کو قبول نہ کر لو اور ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی دارہ اسلام میں داخل ہوئی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ کچھ دیر تک حضرت مصب بن عمیر حضرت عصد بن زرارہ کے مہمان رہے اور پھر جب مخالفت ہونے لگی مدینہ کے اندر کچھ بن عجار نے تشدد کرنا شروع کیا تو پھر حضرت مصب بن عمیر کو حضرت سعید بن ماز نے اپنے گھر منتقل کر لیا اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حضرت مصب بن عمیر نے مدینہ میں جب کلمہ گو مسلمانوں کی ایک داداد کچھ مٹے پر جماعت جماعت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور پھر ایک صحابی کے گھر میں انہوں نے جمعہ کی نماز کا اتمام کروایا بہت جماعت جمعہ کی نماز اور بہت ہی ایک موثر سا ختمہ بھی سفر کر کے آئے تو حضر مصر بن عمر بھی ساتھ واپس تشریف لائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے قرب اور ان کی ملاقات اور ان کے دید سے اپنی نگاہیں اور اپنے دل کو ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے اور اس حوالے سے ایک واقعہ بھی درجہ جب وقت مدینہ واپس آئے اور والدہ کو بتا چلا کہ واپس مکہ آیا میرا بیٹا میرا شہزادہ تو والدہ نے پیغام دے کر بھیجا کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ تم شہر میں آؤ اور اتی دیر کے بعد پلٹو اور سب سے پہلے مجھے ملنے نہ ہو تو بیٹے نے اپنی محبت کا پیمانہ فاضح طور پر اپنی والدہ کو پہنچا دیا آپ صلح عزم نے فرمایا تھا کہ تم میں اس کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ حضرت مصب بن عمیر نے اس محبت کے پیمانے کا پیغام اپنی والدہ کو پہنچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شہر میں لوٹوں اور وہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور میں ان کی ملاقات سے پہلے کسی اور کی زیارت کے لئے حاضر ہوں اللہ ہمیں بھی ایسا ہی مان دے کہ ہم اپنی محبتوں کے پیمانے کی اصلاح کرنے والے خوش نصیب بن جائیں اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ہجرت سے پہلے حضرت مصر بن عمیر ہجرت کر کے پھر مدینہ تشریف لے گئے دبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن کے مطابق اور یہ وہ شہزادہ جس نے اتنا قربانیاں اپنا گھر بار مال لباس ذوق شوق خواہشیں عرضویں تمنائیں اور سب کچھ تو قربان کر دی تھی جب ایمان لائے تھے تو دل کی نگری ایسے بدلی تھی دل کی دنیا ایسے بدلی تھی کہ وہ لباس جو اتنا محبوب تھا وہ خوشمویں وہ اتریات جو اتنے محفوظ تھے ان پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خالب آگئی سب کو چھوڑ دیا حب دنیا گویاں دل سے اکھاڑ کے پھینک دیا زہد غنہ توقل تقوی قنات کے جذبات سے ششار ہو کر سب کو چھوڑ دیا گھر بار جائدات محبت والے افراد رشتے ناتے برادری محبوب خطہ عرضویں تمنا سب کے گلے گونتی اتری قربانیاں دینے کے بعد تبلیغ بھی کی دعوت بھی کی پور تاثیر تلاوت بھی کرتے تھے ہجرت بھی کر لی اتری دھیر ساری نیکیاں تو کر لی اور فستہ بھی خیرات کر کی لیکن یہ وہ صحابہ اکرام تھے کہ یہ کوئی نیکی جو ان کے ہاتھ آتی تھی اس کو چھوڑتے نہیں تھے نیکی الخیرات سبقت لے جاؤ کچھ بلائیوں میں نہیں الخیرات ہر قسم کی بلائیوں میں تبلیغ میں سبقت لے جا رہے ہیں ہجرت میں سبقت لے جا رہے ہیں دامت میں سبقت لے جا رہے ہیں عیسار اور قربانی میں سبقت لے جا رہے ہیں ایمان کی ثابت قدی میں سبقت لے جا رہے ہیں تو بس that was sufficient نہیں nothing is sufficient for the gain of جنہ جنت کے حصول کیلئے کچھ بھی کافی نہیں ہے اس کے لئے تو سب کچھ لگانا ہے اس کے بعد جہاد کرنے کا بھی شوق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت کر کے تشریف لاتے ہیں قضبہ بدر میں حضرت مصب بن عمیر کے ہاتھوں میں کچھ حوایات میں علم کا تذکرہ بھی آتا ہے اور حضرت مصب بن عمیر اصل میں بات یہ ہے کہ محبتوں کا پیمانہ درست ہو گیا تھا وہ جو دنیا سے محبت کرنے والے تھے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے محبت سے سشار ہو گئے تھے دل کی دنیا بدلی تھی ابھی ہم نے دیکھا کہ کھانے پینے جوڑے لباس سجنے بننے کا شوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے سکھانے کے شوق پر غالب آ گیا یہ شوق غالب آ گیا اور پھر ماں کی محبت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ گئی دین کی محبت پر دین کی محبت بہن بھائیوں کی محبت پر غالب آ گئی غزوہ بدر میں اس کا عملی نمونہ دیا ایک بھائی کو اپنے ہاتھوں سے خلاق کیا اور غزوہ بدر کے قیدیوں میں دوسرا بھائی عمیر بن مصد اس کو ایک مسلمان نے قید کر رکھا اور اس کو رسی سے باندھ رہتے تو حضرت مصد بن ممیر حضرت مصد بن ممیر پاس سے گزرے اور ایک دوسرا بھائی اس کو وہ مسلمان رسی سے باندھ رہا تھا قیدی ہے تو حضرت مصد بن ممیر نے اس بھائی کو دیکھ کر انچی ہواس سے کہا اس کو ذرا مضبوط بھانگنا اس کو ذرا مضبوط بھانگنا کہیں یہ بھانگنا جائے کیونکہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے یہ فدیے میں دھیر سی رقم دے گی ترجی کیا تھی کہ میری میری مسلمان ریاست کو فدیے میں مال مل جائے اس کی ماں اور یہ محبتوں کا پیمانہ نظر آ رہے جب دل کی دنیا بدلتی ہے تو رویہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں حضرت مصد بن ممیر کو بھائی نے جب دیکھا تو بھائی نے کیا کہا کیا یہ باندھنے والا میرے مقابلے میں تیرا زیادہ بھائی ہے حضرت مصد بن ممیر نے فرمایا کہ ہاں آج تیرے مقابلے میں یہ میرا زیادہ بھائی ہے اور پھر ہمیں بتا چلتا ہے کہ غزبہ ایغود میں جو سب سے بڑا علم تھا وہ حضرت مصد بن ممیر کے ہاتھ میں تھمایا گیا تھا اور یہ علم ہی کی تو داستان ہے کتنی شجاعت اور کتنی جورت کے ساتھ میدانے جنگ میں موجود ہیں اور مشرقین کا ایک شہ سوار ابن قیمہ ابن قیمہ جب آیا تو اس نے وار کیا اور حضرت مصد بن ممیر کے دائیں ہاتھ پر جب وار کیا جب دائیں ہاتھ کٹ کے گر گیا تو حضرت مصد بن ممیر نے وہ علم اپنے بائے ہاتھ میں تھام لیا اس مشرق نے دوسرے ہاتھ پر وار کیا بائے ہاتھ بھی کٹ کے گر گیا تو حضرت مصد بن ممیر نے دونوں بازوں کے ساتھ علم کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا تیسرے وار کے ساتھ جام شہادت نوش کیا لیکن علم ابھی سینے کے ساتھ ہی لگا تھا اسلام کی سر بلندی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے عالی قلمت اللہ کا شوق اسلام کی عزت سر نگو نہ ہو جائے اس کی حفاظت کا ذوق اور شوق اور جب شہادت کا وقت تھا تو قرآن کی آیت سورہ الامران کی آیت وَمَا مُحَمَّدِنِ اللَّا رَسُولُونَ قَدْ قَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ اور پھر جب علم گرنے سے پہلے ایک اور صحابی آئے اور حضرت مصر بن عمیر کے ہاتھ سے کسی نے سے یہ علم انہوں نے اٹھا لیا تجیز اور تقوین کے وقت بھی صحابہ اکرام کی آنکھیں آپ دیتا تھی وہ مکہ کا شہزادہ جو بہترین بہترین لباسوں میں ملبوس بہترین اطریات میں موفتر نظر آتا آج حالت یہ تھی کہ قفن میں ایک چادر تھی اور وہ بھی قدر چھوٹی اور مختصر تھی مخارب حدیث میں واقع آتا ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم سر ڈھامتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھامتے تھے تو سر کھل جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیفیت دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ مصبب کے سر کو ڈھام دو اور پاؤں پر اذقر گھاس ڈال دو ایسا ہی کیا گیا جس کی دل کی نگری بدلی تھی ترجیحات بھی بدلی تھی حب دنیا نے کروڑ بدل کر زہد اور تقوی کا کردار ادا کیا تھا اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے محبوب بندوں شہیدوں کی سب میں شامل فرما لیا تھا اگر ہم ان کے فضل اور کمال کو دیکھیں تو بہت ذہین تھے بہت خوش تباہ اور بہت شیری بیان اور خوش بیان تھے جتنا قرآن ان کی زندگی تک نازل ہوا تھا اس کے حافظ بھی تھے بہت زیادہ صابر مزاج کے اندر لطافت اور نظافت کا شوق گھوٹ گھوٹ کر بھراوا تھا لیکن اس کے باوجود ان تمام دنیاوی خسن اور رنگینیوں کو اللہ کی محبت پر قربان کیا ان کی بیوی کا نام حمنا بنت جہش حضرت مصب بن عمیر کی شہادت پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمنا بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر دینے کیلئے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمنا بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتین شہادتوں کی خبر دی تھی اور شہادتوں کی خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ایک شفقت بھرے اور دعاوں بھرے انداز میں دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے سب سے پہلے فرمایا اے میری بہن اللہ تجھے صبر اور اس کا بہترین عجر عطا فرمائے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کس چیز کے بدلے آپ نے فرمایا تیرے مامو تیرے مامو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بدلے صابرہ نے انہ لیلہ کے کلمات پڑے اور اپنے مامو کی شہادت کی بہترین عجر اور ان کی درجات کی بلندی کی دعا کی آپ نے پھر فرمایا میری بہن تجھے صبر اور تیرے صبر کا بہترین عجر اور نعمل بدل تاک کرے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے بدلے بتائیں گئیں تیرے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کے بدلے صابرہ کی زبان پر پھر انہ لیلہ کے کلمات تھے اپنے بھائی کی شہادت اور ان کی درجات کی بلندی کی دعا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری دفعہ فرمایا ہے میری بہن تجھے اللہ تجھے صبر اور اس کا عجر اور بہترین نعمل بدل تاک کرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کے بدلے آپ نے فرمایا تیرے شوہر مصب بن مہر کی شہادت کے بدلے راویان کہتے ہیں کہ حضرت حمنا بنت جہش نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی جب ہوش آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمنا مصب کی خبر پر یہ چیخنا کیوں حصرت حمنا بنت جہش نے فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصب میرے بہترین شوہر تھے کی ہے صحابہ اکرام یہ ہے صحابہ اکرام حقوق اللہ میں بھی کچھ چھوڑتے نظر نہیں آتے اور حقوق اللہ بات میں بھی تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں قافروں فاسقوں فاجروں دشمنوں پرائیوں اپنوں کے لئے اخلاق بہترین ہے اور تم میں سے کامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے اور یاد رکھے گا جو بیوی کے حق میں اچھا ہے اس کے اچھائی کا فیصلہ اس کی بیوی کی زبان کی گواہی دیتی ہے حضرت حمنا بنت جہش کا یہ فرمانا کہ وہ میرے بہت ہی اچھے شہر تھے اور پھر حضرت حمنا بنت جہش نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ وہ میرے لئے چھوٹے چھوٹے آیالدار بچے یتیم چھوڑے چھوڑ کے گئے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے اس سے بہتر نے مل بدل زید الخیر طلحہ حضرت طلحہ کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو ایک شہر دیا جو ان کے یتیم بچوں کی قفالت کرنے والے بھی ہوئے اور ان کو حضرت مصر بن نوبیر کسی محبت اور حسن سلوک دینے والی بھی ہوئے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان صحابہ اکرام کے زندگیوں کو اپنے لئے مشل راہ بنانے ان کی محبتوں کے پیمانوں کو سیکھنے سکھانے اپنانے اپنی زندگی میں خب دنیا کو نکال کے اپنے مزاج کے اندر زخد غنہ تقوی توقل خب الہی اور خب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جذبات اپنانے کی توفیق قطاب فرمائے رَبَّنَا لَا تُزِقَلُوبَنَا بَادَ اِسْخَدَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّدٌ قَرْرَحْمَةً اِنَّكَنْ تَلْوَحَامْ آمین سُمْ آمین